مجھے یاد ہے میں نے کہیں تحریر پڑھی تھی اور حضرت شیخ علیہند رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بڑھ لی انہوں نے کہا کہ میں جب مارڈہ کی جل سے آپ واپس آئے تو انہوں نے کہا میں تجربے کی بنیاد پر دو بات آپ کو بتا رہا تجربے کی بنیاد آپ نے کہا پہلے نمبر تو قرآن کریم سے دوری اور دوسرے نمبر پر آپس کا اختلاف یہ انسان کو برباد کرنے کے لیے گافت اور آج میرے بھائیو یہی ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم سے دوری ہے رات کو ہم نہ جانے کیا کیا دیکھتے دیکھتے سوچتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں تو وہیں ہاتھ ہمارا جاتا اخباروں پہ ٹیلی ویزن پہ موبائلوں پہ قرآن کریم پہ تو ہمارے ہاں دیکھیں آپ کہ کتنی پکڑ رہنے ہیں ایک وقت تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد گلیوں سے گزرتے تھے تو قرآن کریم کے پڑھنے کی بھینی بھینی آوازیں آیا کرتی تھیں آج آپ صبح کے وقت میں نکلیں تو بچوں کے رونے کی بھی آوازیں نہیں آیا عام طور پہ ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھنے کی للک ہوا کرتی تھی خواتین حضرات میں لیکن دن پہ دن یہ جو للکیں ختم ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں قرآن کریم پہ گھروں پہ گرد چڑھی ہوئی ہوگی بہت سے قرآن کریم ایسے رکھے ہوئے ہیں گھرد آلود ہوئے ہوئے ہیں یعنی تمام گھر کی سفائی ہوتی ہے کتابوں کی سفائی ہوتی ہے قرآن کریم پہ ہاتھ بھی نہیں جاتا یہ بھی سفائی کیلئے بھی نہیں جاتا یہ وہ قرآن کریم جس کے متعلق یوں آیا کہ جتنا کچھ آسمانی کتابوں میں آیا وہ سارے سارے قرآن کریم میں آگئے اور جتنا کچھ قرآن کریم میں آیا وہ سب کچھ الحمشریف میں آگئے اور جتنا کچھ الحمشریف میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ میں آ گیا اور جتنا کچھ بسم اللہ میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے باہ میں آ گیا اور جتنا کچھ بسم اللہ کے باہ میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے باقے نقطے باہ گیا ایسی مضبوط کتاب مشعل راہ تیامت تک کہ ہر آنے والے انسان کے لیے نہ کہ مسلمان کے لیے تمام انسانوں کے لیے وہ قرآن کریم جس کو مسلسل تیس سال منازل کیا گیا میرے مصباح صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب وحی آیا کرتی تھی تو بعض اوقات یہ ہوا کرتا تھا میں سوچتا تھا کہ اب تو میری جان ہی نکل جائے اللہ وقت ایسا قرآن کریم اتنی مشقتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا لیکن ہم اس کی اہمیت نہ کر پائے ہم اس کی قدر نہ کر پائے آج گھروں میں قرآن کریم ہیں پڑھے نہیں جاتے اگر قرآن کریم پڑھا جائے نمازوں کا احتمام ہو دعاؤں کا احتمام ہو یقین جانو حصیبت کوئی آئی نہیں سکتی جتنے بھی کچھ عذاب آتے ہیں سب ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہوتی ہیں اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن کریم کو مضبوط طریقے کے ساتھ مسلسل پڑھنے کے لئے اللہ قبول فرما لے آمین